اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سید عبدالعاب شیلازی کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباؤں کا عرش بری پر مہربان ٹرسٹ کی طرف سے آج میں آپ کی طرف سازرو ہوں آپ کے زمینے کچھ تھوڑا سا یہ رس کرنے کے لیے کہ مہربان ٹرسٹ الحمدللہ رمضان مبارک کے مہینے میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ برپور تعاون کر رہا ہے الحمدللہ مہربان ٹرسٹ کے زیر احتمام رمضان مبارک سے کچھ دن پہلے بھی مستحقین میں کچھ راشن وغیرہ تقسیم کیا گیا پھر رمضان مبارک کی ابتدائی عشرے میں بھی تقسیم کیا گیا اور آج بھی الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے مہربان ٹرسٹ کے زیر احتمام کچھ غریب بیواؤں اور یتیموں کے گھر میں راشن پہنچایا جا رہا ہے اور اس راشن میں روز برنا کی ضروری کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور آٹا جو ہے اس کی ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں نقدی کی صورت میں ہم پیسے دے دیتے ہیں چونکہ آٹا جو ہوتا ہے بیس کلو ایک من اس کو اٹھا کے لیے ضرور شفٹ کرنا ذرا مسئلہ ہوتا ہے تو باقی راشن میں خرید کرم دیتے ہیں اور جو آٹا ہوتا ہے اس کی پیمنٹ نقدی دے دیتے ہیں تاکہ ہر ضرورت من اپنے گھر کے قریب جو بھی دکان ہے وہاں سے اپنے لیے اس کو جتنا آٹا چاہیے وہاں سے خرید لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین مہربان ٹریس کی طرف سے مستحقین غریبوں یتیموں اور بیواؤں کے لیے راشن کے تقسیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے الحمدلہ رمضان مبارک سے کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے بھی ہم نے راشن تقسیم کیا تھا اور رمضان مبارک کے پہلے آشرے میں بھی مہربان ٹریس کے زیرے تمام غریبوں میں راشن ورمضان مبارک کا سترمہ روزہ ہے اور آج بھی جو ہے وہ کچھ غریبوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اس پر کافی ساری ضرورت کی تقریباً تمام چیزیں ہیں دودھ ہے جی ہے چنے ہیں کچھ ڈالے وغیرہ ہیں چاول ہیں دو تین قسم کی ڈالے ہیں چین پتی ہے لودیا خجور اور اس قسم کی ضرورت کی یعنی کہ ایک جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو کور کیا گیا اور آٹا جو ہے اس کو چونکہ وہ بیس کلو ایک من ہوتا ہے تو اس کو درود لے جانا کافی مسئلہ ہوتا ہے تو آٹا کی جو ہے آٹا نگدی کی صورت میں وہ یعنی پیسے دیے جائیں گے تاکہ ہر بندہ اپنی سہولت کی مطابق اپنے گھر کی قریب سے آٹا خریب جائے جوانی پیسے دیுانی geht بیسวارے یعنی بیسا ocup جوارش سکتا ہے اوٹمی کنی سکتا ہے 面